ایزی پیسہ ورسز جیس کیش موسٹ آسکنگ کسٹین ان پاکستان کے جیس کیش اچھا ہے یا پھر ایزی پیسہ اچھا ہے تو آج یہی کمپیریزن ایزی پیسہ ورسز جیس کیش کا ہم کریں گے اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایزی پیسہ اور جیس کیش بہت ٹاپ کے موبائل والٹ کمپیٹیٹرز ہیں آپس میں لیکن آج کچھ پروز این کونز ان دونوں ہی موبائل والٹس کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس طرح سے آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ ایزی پیسہ جو تھا وہ ڈیریکٹلی آپریٹ کرتا تھا ٹیلی نور سے اور ٹیلی نور کیونکہ سیل اوٹ ہو چکی ہے تو سننے میاں کہ ایم سی بھی بینک نہیں ہے وہ ایزی پیسہ کو پرچیس کے لیکن یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے جو بھی کنفرمیشن ہوگی میں ساتھ ہی آپ انہیں کلوڈ بھی کر دوں گا جیس کچھ کی بات کریں تو جیس کچھ جیس والوں نے ہی پرچیس کیا ہویا اور کمپیٹیٹر ان کا ایزی پیسہ ہے اب ایزی پیسہ اور جیس کچھ دونوں میں سے کونسا زیادہ بیسٹ موبائل والٹ ہے اس کا تو سب کو آئیڈیا ہوگا کہ جیس کچھ اور ایزی پیسہ جو ہے وہ موبائل نمبر پر بنتے ہیں کوئی بھی موبائل نمبر ہو لیکن جیس کچھ کے لیے جیس کا نمبر زیادہ رکومنڈیشن ہوتا ہے اور ایزی پیسہ کی بات کریں تو ٹیلی نمبر زیادہ رکومنڈ ہوتا ہے اب ان دونوں موبائل والٹ کا کمپیریزن کریں تو کونسا حوالہ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے پاسٹ کچھ سالوں سے جیس کچھ کی سرویسز کی بات کریں جیس کچھ کچھ اچھا آپریٹ نہیں کر رہا کیونکہ مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہیں پیمٹس پس جاتی ہیں لائک آپ کسی کو پیمٹس سینڈ کر رہے ہو تو وہ پیمٹس نہیں آرہی اگر آپ نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ایشو آ رہے ہوتے ہیں تو اتنے لوٹ اف ایشوز جیس کچھ میں اس ٹائم چل رہے ہیں ابھی بھی تو پھر کم ہو گیا لیکن دو سال پہلے کہ ہم بات کریں تو جیس کچھ بلکل تباہ ہو چکا تھا لیکن تھوڑا بہت باریکیاں باریکیاں کرتے کرتے بھی کچھ نہ کچھ جیس کچھ میں بہتری آئی ہے لیکن جیس کچھ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا جیسے بلکل نیولی جب انہوں نے اپ انٹروڈیوس کی تھی تب اس نے کچھ سال آپریٹ کیا تھا اس کی آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکوں جیس کچھ کی پرابلمز کی تو اگر ابھی تک وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی پیسہ پر آتے ہیں ایزی پیسہ جو ہے وہ جیسے سب کوئی آئیڈیا ہے کہ بہت زیادہ سموتلی کام کرتا ہے بہت زیادہ ایزیلی ورک آؤٹ کرتا ہے آپ جیسے ہی پیسے ڈلواتے ہو تو اسی وقت آ جاتی ہے ہاں ایک چیز سوئی سے اس میں اشئی آجاتا ہے کہ جیسے آپ پیسے بھیجتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں تو ریفریش کرتے ہو اگدم سے وہ نہیں آتے مطلب کہ ایک منٹ لے لیتا ہے کبھی کبار اور کبھی کبار ایسا ہوتا ہے اگدم سے ہی آجاتے ہیں آپ ریفریش کرتے ہو تو آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے بیلنس میں شو نہیں ہو رہے تھے تو وہ بیلنس میں تھوڑا ٹائم لے کر مطلب کہ آپ کے ٹرانزیکشن میں بھی ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا مائنس ہی جو چیز یہ میں نے دیکھی ہے جو کہ میں بھی آپ کوئی فیس کرنے کو ملے گی ایزی پیسہ ورسز جیس کیش میں ایزی پیسہ زیادہ پریفر ہے کیوں کیونکہ سموتھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں ایچ اینڈ ایوریٹنگ ویل بھی ورک فائن سموتھ اینڈ جو بھی آپ پیمنٹ جس کو بھی بھیجنا چاہو چاہے موبائل لوڈ کرنا چاہو چاہے کچھ بھی کرنا چاہو مطلب کہ پیکج لگانا چاہو اگر آپ کسی اور بینک اکاؤن میں ٹرانسفر کر رہے پیسے تب بھی آپ کے لئے بلکل سموتھ لی ہے اس کے علاوہ کارڈ کے بات کرتے ہیں ایزی پیسہ کا جو کارڈ ہے وہ ویزا کارڈ آپ کو مل جاتا ہے لیکن نیشنل وائس جلتا ہے انٹرنیشنلی کام نہیں کرتا جبکہ جیس کی بات کریں جیس کیس میں آپ کو ماسٹر کارڈ بھی ملتا ہے لیکن ماسٹر کارڈ جو ہے وہ بھی نیشنل وائس ہے وہ انٹرنیشنل آپ نہیں چلا سکتے تو یہ ایزی پیسہ اور جیس کیسے ہیں وہ جیس نیشنل وائس مطلب کہ پاکستان کے اندر ہی آپریٹ کرتے ہیں پاکستان سے باہر یہ چیز آپریٹ نہیں کرتی ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے اکاؤنٹ بنا کر لے جو اور باہر کنٹری پہ انٹرنیشنل آپ کی پیسے آپ ہی رہے ہو جا بھی رہے ہو جا بھی رہے ہیں اس طرح سے اپریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نئے اکاؤنٹ بنا رہے ہو یا آپ کا اکاؤنٹ لاؤگ آؤٹ ہو گیا ہے تو آپ دوبارہ لاؤگ ان کرنا چاہتے ہیں تو وہ OTP جو ہوتی ہے کیونکہ نمبر سے سنگ کرتی ہے آپ کے ایپ کو رنڈم کورڈ ہوتا ہے وہ آپ کی موبائل کی ایپ جو ہوتی ہے اس پر ایکسس کر کے ڈیریکٹ لی جو ہے آپ کی ایپ کو ایکسس کر لیتا ہے اور آپ لاؤگ ان کر لیتے ہیں تو باہر تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس موبائل نمبر ہی نہیں ہوتا لیکن اوورال ایزی پیسہ جو ہے وہ 10 آف 10 ہے جبکہ جیس کی باہر کریں تو 10 آف 5 ہے کیوں کیونکہ میں کتنے وقت سے جو ہے وہ ایزی پیسہ اور جیس کیش یوز کر رہا ہوں دیریکٹ سی ریزن کہ جیس کیش اتنا چاوپریٹ نہیں کر رہا کہ اس میں کبھی کیا ایشو آ رہا ہے کبھی پیمنٹ بھیجو تو آدھے گھنڈے بار ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کچھ رہ گئے تو مجھ سے پوچھے گا میں ضرور آپ کو انفارم کروں گا ایزی پیسہ ورسل جیس کیش میں ایزی پیسہ زیادہ پریفیبل ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیا پے سادہ پے زندگی اور موائل کارز دیکھنا چاہتے تو وہ میرے چینل پیچھائیں اور وہاں پہ کمپیریزن کارز کے پڑے میں اور کمپیریزن اس کے بعد بھی آنے ہیں اگر آپ اس چیز میں کچھ انکلوڈ کرنا چاہے تو ضرور مجھے آپ بتائیے گا میں اپنی نیکس یوڈیو میں آپ کی کومنٹ کو اور ساتھ میں جو آپ نے بتایا ہوگا اس کو بھی کوٹ کروں گا اور ایڈیشن بھی ضرور کروں گا بس اتنی ہائیلی چیز نہیں تھی لیکن موسٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایزی پیسہ زیادہ بہتر ہے جیس کیسے اب آپ بھی بول رہوں گے بار بار یہی چیز کیوں بول رہا ہے اس لیے میں بول رہوں کیونکہ جیس کیسے تقریباً یہ سمجھ لوگ کے برباد سا ہو چکا ہے اگر اس پر زیادہ فوکس کر کے اس کو انہوں نے زیادہ چلانے کی کوشش نہ کہ اس کا آپریٹنگ سسٹم یا پھر ایپ بولیں جو ٹرانزیکشن لیڈ کری ہے ملہب بہائنڈ ان کی مینڈیننس سسٹم جو ہوتے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے جب تک وہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو جیس کیسے ایسا ہی رہے گا اور کیونکہ میں تو پرسنل ہی اپنی بات کروں تو میں نے جیس کیسے یوز کرنا ہی چھوڑ دی ہے کیوں کبھی کیسے ہوا رہے ہیں کبھی کیسے ایک اور کمپیریزن جو کہ میں ان دونوں میں میں نے نوٹ کیا ہے ایزی پیسہ پہ کبھی کچھ چیزیں آپریٹ نہیں ہوتی لکھ لائک اگر آپ کوئی فی جمع کروا رہے ہو اپنے یونیورسٹے کی فی جمع کروا رہے ہو یا پھر بل وغیرہ یا کچھ سبمنٹ کر رہے ہو کبھی کبھار وہاں بھی ایرر آ سکتا ہے لیکن جیس کیسے تب ورک کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیس کیسے کی کچھ ایپس یا پھر کچھ فیچرز ہوتے ہیں لکھ لائک فی بغیرہ کے بلنگ کے ٹھیک ہے وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایزی پیسہ والے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے دونوں ایپس جو ہے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو تارگٹ کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ فیچر جیس کیسے میں اچھے ہیں کچھ نہ کچھ ایزی پیسہ میں اچھے ہیں لکھ لائک میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں ایزی پیسہ پہ سیم چالان نمبر جو اگر ہم پوٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ایزی پیسہ پہ وہ آپریٹ نہیں کرتا لکھ لائک کہتے ہیں انکوریکٹ آئیڈ آپ کو دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ ایزی پیسہ سے وہ ایم او یوز ہوتے ہیں وہ ہی کینسل کرتی ہوں لیکن جیس کی بات کرتے ہیں تو جیس کیش پہ آپ جیسے ہی اپنا نمبر جو ہے وہ کسٹومر آئیڈی ٹل نمبر جو ہوتا ہے جو بھی فی کا چالان نمبر ہوتا ہے وہ آپ جیسے ہی انٹر کرتے ہیں تو ڈیریکٹ لی آپ کے پاس آ جاتا ہے نمبر اور آپ ایزی لیے اپنی فی سببٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے اور بھی کافی ایسی چیزیں جو کہ کبھی جیس کے شاگیے نکل جاتا ہے کبھی ایزی پیسہ نکل جاتا ہے لیکن کمپیریزن میں ایزی پیسہ is the top preferable موبائل والیٹ نیشنل وائز ابھی یوز ہو رہا ہے تو یہی آپ یوز کریں جیس کیش بھی کر سکتے ہیں لیکن جیس کیش اپنے ہی متھے لے کر سینڈ ہو جاتے ہیں تو آدھا گھنٹے بعد جا کے پہنچتے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہنچتے نہیں ہے واپس آپ کے والیٹ میں واپس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور call center پہ call کر دے ہو آپ بولتے ہو یہ ایشو ہمارا آگیا تو call center والے بلے ہیں سر ایشو والی کوئی بات نہیں ہے اگلے دس سال میں انشاءاللہ آپ کے بچوں کے بچوں کو یا پھر آپ کے بچوں کو جو ہے وہ پیسیج ریٹرن مل جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو توڑا بہت ہے جو کمپیریزن تھا جو کہ میں نے بتایا آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگی کچھ لوگوں کو ساری چیزیں پتا ہوں گی لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی جن کو نہیں پتا یہ ان کے لیے ویڈیو تھی میں بھی پتا بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹ ضرور ہوگا جو کہ ان کے لیے بھی ایک نیو ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے بھی کوئی پوائنٹ وغیر ایڈ کرنا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا ایڈ کیجئے گا تاکہ میں نیکس ویڈیو میں اس پوائنٹ کو ایڈ کر دوں تو خوش رہیے اب آدھ رہیے مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھیں تو ملد اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے چیک کر گوڈ بائی